how to mode a gta 5 game like a pro gamer دیکھو gta 5 کو mode کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم نے صرف یہ 5 modes ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی gta 5 میں انسٹال کرنے ہیں بس اپنی game mode ہو جائے گی میں نے یہ سارے modes ڈاؤنلوڈ کر لیے ہیں آپ بھی description میں میں نے links ایڈ کریں ہیں ان کو open کر کے direct download کر لینا باقی انسٹال کرنا میں آپ کو سکھاتا ہوں فرسٹ افال ہم نے اپنی gta 5 کی main directory کو open کرنا ہے اس کے بعد اسکرپٹ اکوی والا mode open کر کے بن میں جانائیں ان یہاں سے ان دو فائلز کو سیلیکٹ کر کے drag and drop کر دینا ہے دن ہم اپنا اسکرپٹ اکوی.name والا mode open کریں گے ان یہاں سے ان سکس فائلز کو سیلیکٹ کر کے سیمبلے drag and drop کر دیں گے gta کے main directory میں ابھی ہم نے اپنا تھرڈ موڈ menu sp والا open کر کے یہاں سے menu stuff and menu asi کو drag and drop کر دینا ہے دن ہم اپنا open iv open کر کے لینگویج میں انگلیش پر ٹک کر کے continue کریں گے پھر i accept the terms of this agreement پر ٹک کر کے continue کریں گے اس کے بعد پھر سے continue کریں گے تو کچھ ہی سیکنڈ میں اپنا open iv کمپلیٹلی انسٹال ہو جائے گے اس کو close کر کے اپنے open iv کو open کریں گے ان یہاں پر gta پھر والی سیکشن میں windows پر کلک کریں گے اس کے بعد اپنی گیم کو براوز کرنا ہے براوز پر سیمبلی کلک کر کے جہاں پر بھی آپ کی گیم ہے اسے پولڈر میں چلے جانا ہے جیسے میری گیم لسک ڈیم ہے تو میں یہاں پر آج چکا ہوں اس کو ٹک کر کے select folder کر دیں گے اس کے بعد continue پھر سے continue کریں گے تو اپنا open iv کچھ ہی سیکنڈ پر open ہو جائے گا دن یہاں پر اوپر میں آپ کو edit mode کا option دیکھے گا میرا پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھ رہا تو میں f6 کو press کر کے edit mode کو enable کر لیتا ہوں اب بھی enable کر لینا اس کے بعد اسے manager پر کلک کریں گے یہاں پر first file پہلے سے انسٹال ہوگا تو ہم second پر انسٹال کر کے yes کریں گے اس کے بعد third file انسٹال کر کے اس کو close کر دیں گے and then اپنا fifth number mode last file open کر کے یہاں سے armor customs میں جائیں گے اس کے بعد oiv installation پر کلک کر کے یہاں سے armor customs کو drag and drop کر دیں گے open iv میں then ہم نے اس کو close کر کے simply اس پر انسٹال کرنا ہے modes folder پر کلک کریں گے اس بعد confirm installation پر کلک کریں گے تو کچھ ہی سیکنڈز میں یہ گھڑی انسٹال ہو جائے گی now ہم نے open iv کو close کر کے simply اپنی GTA 5 game کو open کر لینا game open ہونے کے بعد keyboard میں آپ نے دو بار f8 میس کرنا ہے اوپر میں ایک menu open ہو جائے گا دن ہم نے vehicle options میں جنائے اس کے بعد vehicle spawner میں جا کر بالکل last میں input model ہوگا وہاں پر انٹر کر کے یہاں پر لکھنا ہے armor sun armor sun لکھا enter کر ہوگی تو اپنے پاس یہ lemorganisation آ جائے گی ابھی اپنی GTA 5 completely mode ہو چکی ابھی آپ جو چاہو وہ اپنی GTA 5 میں add کر سکتے for example کوئی bike ہو گئی car ہو گئی mention ہو گیا شورم ہو گیا جو بھی چاہو ہے وہ ابھی اپنی GTA 5 میں بلکل آسانی سے add کر سکتے ہو